سب سے بڑے پورٹ پار سب سے بڑا حملہ کیا گیا ہے جو میں آپ کے سامنے اب ڈیٹیلنگ دکھانے جا رہا ہوں یہ آج کی بہت بڑی خبر ہے اس وقت کی بڑی خبر رات بھار اوڈنسا کے کئی علاقوں میں ویس بورٹ بریک کریے فیدہ ویشوال رات بھار اوڈنسا کے کئی علاقوں میں ویس بورٹ ہوا ہے بڑی خبر یہ دیکھئے ایم منز اپ کریے گا اس کا راہول فل فلیم میں شاٹ دکھائیے رات بھار بچتا رہا ایر ایٹ زائرن رات بھار سنائی دیئے دھماکوں کی آواز میزائل کے بل میں سے کئی جگہوں پر لگی آنکھ یہ بڑی خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی خبر سیدھا آئیے اوڈیسا پر روس نے پندرہ شاہد ڈون سے کیا حملہ بریک کریے ایم منز اپ کریے گا اوڈیسا میں آٹھ کیلپر کروز میزائل سے حملہ کیا گیا فل فرم پر شاٹ دکھائیے زرہ راہول اوڈیسا میں یوکرین کا ائر ڈیفنس سسٹم ایکٹیف روس کے کئی حملوں کو ناکام کیا گیا راہول پرانا والا شاٹ پلے آن کریے جو ابھی چلا رہے تھے یہ دیکھیں اوڈیسا میں جو اٹاک کیا گیا اس کا ویڈیو میں دکھا رہا ہوں یہ دونوں بریکنگ اور دونوں شاٹ دکھائیے زرہ یہ اس وقت کی بڑی خبر ہے دونوں بریکنگ دونوں شاٹ اور میں سیدھے چلوں گا میرے ساتھ موجود ہے اس وقت راجن سر راجن سر یہ بڑا کلیر ہے سر کریمیا کا جواب اوڈیسا سے پورٹ کا بدلہ پورٹ سے اجی نشان بلکل روس کی سٹیٹ جی آپ نے دیکھا کہ جب سے یکرین نے کریمیا پہ اٹاک کرنا سرو کیا اس کے بعد سے چکی انفرسٹرچر اٹاک مانا جا رہا ہے کہ ان کا جو ایک جو سب سے امپورٹن کنیکٹیویٹی جو کرج بریز ہے اس کو توڑنے کی کوشیس ہو رہی ہے یکرین طرف سے تو اس کے بدلے میں روسی بھی چاہتے ہیں کہ اوڈیسا جو سب سے امپورٹن پورٹ ہے ان کے لیے بوسپورس کے مادم سے وہ میڈیٹین میں وہاں پہ جاتے ہیں بلک سی میں تو اس کو وہاں پہ وہ تباہ کرنے کی کوشیس کر رہا ہے تو روس کہنے کی کوشیس کر رہا ہے کہ اگر آپ میرے انفرسٹرچر کو تباہ کرو گے کہ میں آپ کے انفرسٹرچر کو اڈیسا میں تباہ کروں گا اس کے بعد ٹریڈ کرنا مسکل ہو جائے گا اور پھر موسکو میں جو اٹاک کر رہے ہیں یکرین اس کا جواب دیکھنے کیوں میں کس دنگ سے روس جوابی کروائی کر رہا ہے تو یہ offensive اور counter offensive دونوں طرف سے چل رہا ہے اور جو ایریا ہے اب یہ بلیک سی کا ایریا وہاں پہ بھی اٹاک بڑھنا شروع ہو گیا ہے روس نے ایک شپ پہ بھی اٹاک کرنے کی کوشیس کی اور ابھی اگر یکرین نے سٹیٹجی دیکھیں تو بلکل لگتا نہیں ہے کہ سکسیسپل ہوتا نظر آ رہا ہے بلکل فیل ہو رہا ہے ان کے خود corruption charges سے اپنے military کے جو recruitment agency پہ اس کے ہیڈز پونٹ آیا ہے اس کے بعد ان کے سٹیٹجی فیل کر رہی ہے ان کا جو حوصلہ ہے ابھی کے ٹائم پہ اس پہ سوال اٹھا رہے ہیں یکرینین بھی اٹھا رہے ہیں اور امریکن اور جو ویسٹرن سپورٹرز ہیں وہ بھی اٹھا رہے ہیں